مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اہل اسلام کو اپنے محترم گھر کے فریدہ ی حج سے نوازا میں اس پاکداد کی اس کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر حمد کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ نہایت پاک اور سب عبو سے صاف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں آپ نے سرحی قول اور وعد عمل سے حج کے احکام بیان کر دیئے کہ ان کے سلسلے میں عقلِ گمراہ نہ ہو اور ان سے اوہام چسپانا ہو اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر ان کے آلو اصحاب پر جو پیشوا برگزیدہ پرہزگارہ اور نشانِ راہ ہیں ایسا درود و سلام جو جب تک رات و دن کا ایک بعد دے گرے آنا جانا رہے باقی رہے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ آپ اس سے اس دن مننے والے ہیں جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا اللہ کے بندوں بیت اللہ الحرام اور اس کا پر امن حرم اور اس کے عظیم مبارک مشاعر سب کے سب ان چیزوں میں سے ہیں جن سے حنفہ کے امام اور خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے والے انبیاء کے باپ اور رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حج کی وندہ جس کا حکم ان کے رب نے انہیں اپنے اس فرمان میں دیا اور لوگوں میں حج کی منادی کردے لوگ تیرے پاس پاپ آدھا بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے اس ندا پر لبیک کہنا اور ان تابناک مہنوں میں اس معزز گھر کا روح کرنا اس نعمت کی یاد تازہ کر دیتا ہے جس سے اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو نوازا یہ ان یادوں کے اولین مقامات کی تجدید ہے جو کھانا کعبہ حجر اسود رکن مقام صفہ مروہ زمزم منہ عرفہ اور مشارع حرام کے پاس ہیں اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص توحید کے کڑوں کو مضبوط کرنا نفس پر اس توحید کی کمال پابندی کو لازم کرنا اس کے تقادوں پر مکمل عمل کرنا اور اس کی زد اور منافع چیز یعنی اس شرک سے بچنا ہے جو عمل کو برباد کر دیتا ہے اور انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ کا فرمان ہے یقیناً تیری طرف بھی اور تُس سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تُو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بلیقین تُو زیاکاروں میں سے ہو جائے گا اور اللہ کا فرمان ہے اور انہوں نے جو جو عمال کیے تھے ہم نے ان کی طرح بڑھ کر انہیں پراغندہ ضروں کی طرح کر دیا یعنی انہوں نے اس میں اللہ کے ساتھ دوسری کو شریک ٹھہرایا اللہ کے بندوں بیت اللہ کے حاجیوں کھانا کعبہ کا حج ان عظیم ترین مواقع میں سے ہے جن میں توحید کو خالص کیا جاتا ہے اور اللہ کے لئے بندگی پوری کی جاتی ہے جس کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں کیونکہ حج کے عمال میں سے ہر ایک عمل اور اس کے شعائر میں سے ہر ایک میں اللہ کیلئے بندگی اپنی سب سے وعدے شکل میں جلوگر ہوتی ہے اور اس بندگی کا اثر ان شعائر کی ادائیگی میں ظاہر ہوتا ہے جیسے احرام کی نیت سلے ہوئے کپڑوں سے دور رہنا سروں کو ننگا رکھنا اس گھر کا تواف کرنا رکن یمانی کو چھونا حجر اسود کا بوسا لینا صفہ مروہ کی سعی کرنا عرفہ میں ٹھہرنا مزدرف اور منا میں رات گزارنا جم رات کو کنکری مارنا زبہ و قربانی کرنا اور تواف زیارہ کرنا ان تمام میں اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کا مظہر ہے جس میں عبادت کی تمام اقسام کو صرف اسی کے لیے خاص کیا جاتا ہے اور یہی بندوں کی تخلیق کا مقصد ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محد اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اسے میری عبادت کریں حج کے مناسق میں ان جگہوں کی یاد دہانی بھی ہے جہاں بند آخرت میں کھڑا ہوگا یہ آخرت کے لیے ہمیشہ تیاری کرنے اور دنیاوی زندگی کے آرائش اور زیبائش کی وجہ سے اس سے غافرنا نہرے پر اُبھارتی ہے یہ چیز حاجی سے تقادہ کرتی ہے کہ وہ درست طریقے پر چل کر ان شعائر کی اچھی ترہا ادائیگی کریں جو اللہ کی خوشنودی اور اس عظیم سے سرفرازی تک لے جانے والا ہے جس کی خبر صادق مصدوق علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں دی ہے ایک عمرہ دوسر عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے اسے امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابوہر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ راستہ جس کی پابندی کرنا اس سے مہنا مورنا بیت اللہ کے حاجی پر لازم ہے تاکہ اس وعدہ سے سرفراز ہو جس کا بیان اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں آیا ہے حج کے مہنے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لی وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بجتا رہے اور اسے رسول حدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں وعدے کر دیا جو شخص مہد اللہ کے لیے حج کری پھر بیوی سے میل ملاب نہ کری اور نہ ہی فسق پھجور میں ممتلا ہو تو گناہوں سے ایسے پاک صاف واپس ہوگا جیسے اسے آج ہی اس کی معنی جنم دیا ہو اسے امام بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے حدیث میں وارد لفظ رفض ابی بیوں سے جمع اور اس سے متعلق چیزوں کو شامل ہے اور فسق تمام نافرمانیوں کو شامل ہے خواہ ان کا تعلق دل سے ہو جیسے اللہ کے ساتھ شرک اور تمام برے عامال جن کا مصدر دل ہے یا ان کا تعلق آدھا وجوارے سے ہو جیسے گالی دینا لعنت کرنا تہمت لگانا اور ہر طریقی زیادتی اسی طرح باقی تمام ممنوع کام جو حالت حرام میں حاجی پر حرام ہیں ان راستوں میں سے حلال کمائی کو چننا اور اس فریدہ یا حج کی ادائی کے لیے اس سے توشا لینا ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ نے مؤمنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا اے رسولوں تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو میں ان تمام چیزوں سے باخبر ہوں جو تم کرتے ہو اور اللہ نے فرمایا اے مؤمنوں تم ان پاک روزیوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جس نے پراغندہ گوبر آلود لمبا سفر کیا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتے ہوئے کہتا ہے اے پروردگار اے پروردگار حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اور لباس حرام ہے اور اس کی گزہ حرام ہے تو پھر بتاؤ اس کی فریاد کہاں قبول ہوگی حاجی جب سے اپنا گھر چھوڑتا ہے اور اپنے وطن سے الگ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے مناسق پورے کرتا ہے اور اپنے حج کے عمال ختم کرتا ہے اس کو ہر ہر قدم پر دعا و گریہ وزاری کے مواقع مؤسر ہوتے ہیں جس کا تقاضی ہے کہ اس کی کمائی پاک و حلال ہو اور اس کے اخراجات پاکیزہ ہوں جو راست حاجی پر لازم ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے لئے اخلاص برتے اور اس کام کو بیدہ سے پاک مشروع طریقے پر انجام دے فضیل بن عیاد رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ یعنی تمہیں آزمائی کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے کی تفسیر میں کہا عمل اگر خالص ہو اور درست نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا اور اگر درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ خالص اور درست ہو خالص وہ ہے جو اللہ کے لئے ہو اور درست وہ ہے جو سنت کے مطابق ہوں اللہ کے بندوں اخلاص میں سے یہ ہے کہ حاجی اپنے حج کا مقصد فخر ریا اور دکھاوا نہ ہو کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب اور اس کے ثواب کی امید میں نکلا ہے حدیثِ قدسی میں آیا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا ہے شریک بنائے جانے وعلومیں سب سے زیادہ میں شراکت سے بے نیاز ہوں جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرق کے ساتھ اکیلہ چھوڑ دیتا ہوں اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابوہر رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے اور جہاں تک عمل کے مشروع طریقے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا اور اسے اتباع کے صحیح ہونے کی بنیاد اللہ سے محبت کا سبب اور گناہوں کی بخشش کا راستہ قرار دیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حدیدی اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے بیت اللہ کے حجاج کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کے ہر عمل میں سنت کی جس سجو کرے کہ اپنی آخوں کے سامنے ان حدیثوں کو رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حج یعنی حجت الودا کی کفیت کے سلسلے میں ثابت ہیں انہیں اپنا نشان راہ بنائیں کہ اس سے ہدایت لیں اور اپنا مرجع بنائیں کہ اس کی طرف رجوع کریں اللہ تعالی نے سچ کہا جب اس نے فرمایا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امدہ نمونہ ہے ہر عساس کے لئے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بقص اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور عظمت الجلال والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریق کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو کرم و احسان والا ہے جو وسیعتہ اور ازلی نوازش والا ہے میں اس پاک داد کی حمد کرتا ہوں اور ہر وقت اس کی حمد واجب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے حج مبرور ادا کرنے والے سے بلند جنت کا وعدہ کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدر اور نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں اے اللہ تدرود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں اس پرانے گھر اور اس پرامن حرم کے جوار میں اہل اسلام کے درمیان تعلقات خوص ہوتے ہیں رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور محبت عارف دوستی اور ہمدردی کا سما بنتا ہے جو راست اسلامی معاشرے کی واضح ترین خصوصیات میں سے ہیں جس معاشرے کا ہر فرد نیکی وحسان کے عمال میں اپنا بھرپور حصہ لیتا ہے چنانچہ وہ فقیروں یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور سرکاری مندول شدہ رفائیداروں کی نوبانوں امداد کرتا ہے جس سے انہیں ایسے رضاکارانہ کام انجام دینے میں مدد ملتی ہے جو اپنی کوشش میں خوبصورت اور اپنے مقصد میں عظیم ہوتے ہیں یہ حج عمرہ پر اس خرچ میں سے ہے جس پر خرچ کرنے والے کو عجر سواب سے نوازہ جائے گا اور اس کی کوشش کی قدردانی ہوگی صحیح ہے ان وغیرہ میں امومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے میں فرمایا بے شک تمہیں تمہاری تکان اور خرچ کے بقدر عجر ملے گا یہ حجمیں اس احسان میں سے ہے جس کا انجام دینے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہیں اللہ تعالی نے اپنے اس قول سے مراد لیا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے جنت ہے اور مزید برعا بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ نہ ذلت یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی اللہ کی بندوں آپ اللہ سے ڈریاں اور کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اپنے حج میں احسان کرتے ہیں وہ حج اسی طریقے پر ادا کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے اور ہر اس درست قول اور خوسرت کام سے اللہ کی قربت طلب کرتے ہیں جو اسے راضی کریں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو خیر الانام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اس نے سب سے سچی بات اور سب سے خوبصورت کلام میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود و سلام درود نازل فرما محمد پر آل محمد پر جیسے کہ تُو نے درود نازل فرمایا جہانم ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تعریف ہے اور صاحب عدمت ہے اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد پر آل محمد پر جیسے تُو نے برکت نازل فرمائی جہانم ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تعریف اور صاحب عدمت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا چار خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم جودہ اور احسان سے تو سب سے بہتدر گدر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اعتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اعتا کر دین کی قلعے کی حفاظت فرما مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیں ان کی صفوں کو متحد کر ان کے سربراہوں کی اصلاحہ کر اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر اے اللہ اپنے محید باندوں کی مدد کر اور اس ملکوں اور مسلمانوں کی بقیہ تمام ملکوں کو امن اتمنان کا گہورہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاحہ فرما ہمارے ولی امر کی حق سے تعاید کر اور انہیں نیک مشہروں سے نواز اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو سے راضی ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو قیامت کے دن تیری طرف لوٹنا ہے اے اللہ تُو خدمت حرمین شریفین پر بہترین بدلاتا فرما اور اللہ تعالیٰ اس میں ضعیف الرحمن کی خدمت میں جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو تُو بدلاتا فرما اے اللہ ہمارے دین کی اصلاحہ فرما جس میں ہمارے لئے معاملے کی حفاظت ہے اور ہماری دنیا کی اصلاحہ فرما جس میں ہماری زندگی ہے اور ہماری آخرت کی اصلاحہ فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بھلائی میں ادافہ کا باعث اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے بدنے ایک لخت تیری عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دلیل نہ کر ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ تم جس طرح چاہے ہمارے طرف سے اپنے اور ہمارے دشمن سے نمٹ اے رب العالمین اے اللہ حادیوں سے ان کا حج قبول فرمائے اور حج ممرور بنا ان کی خوشش کو قابل قدر بنا اور ان کے گناہوں کو بخش دیں اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقویٰ ڈال انہیں پا کر تو ہی سب سے بہتر پا کرنے والا ہے تو ہی ان کا مذہگار اور سرپرسہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وفی الاخرہ حسن وفینا عذاب النار